ہلکی ہلکی بندوں سے ڈر کے اس شیابادی کے رہنے والے گھروں میں بیٹھے ہیں آپ دیکھیں جو ہلکی بندوں سے ڈر جائے سوچئے کہ اگر کبھی دوفانی بارش ہو گئی سمجھ رہے ہیں کہ ہلکی بندوں سے کیا مراد ہے اور دوفانی بارش سے کیا مراد ہے یہ عالم ہے اس وقت دونا صحیح تھا کہ بھائی آپ کہیں نہیں جا رہے تو حسین کے گھر میں چلے جو تو ایک مزاج بن گیا ہے ابھی ہاں کوئی آپ کا قومی مذہبی لیڈر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا تو اس کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے یہ پورا بھارا ہوا ہوتا کہ سیاست کیا ہو رہی ہے چٹپٹی باتیں کیا ہے وہ جواب دیا گیا ہے تو کیا ہوا ہے تو اس کا کیا ہوا تو اس کا کیا ہوا آپ ذرف سنتے سنتے ہیں کیا ہوا یہ مزاج ہے اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت میں نے اسی لیے تیہ کیا تھا کہ جس وقت گستاغی ہوئی ہے میرے ساتھ میں امام نشان میں اسی وقت مدنیت نہیں تھی کہ جواب اس کا یہ ہے کہ اتنے فضائے پردوسات کا امام تھے کہ اس گستاغ کے گستاغیاں کہیں غصفر ساکلی میں دب جائے اور چونکہ ساتھ نے امام کے امامت پر یقین کیے بغیر اور ان کی نزرت کیے بغیر کسی کا امام کامل نہیں ہے تو جتنے صاحبان ممبر تھے پاکستان کراچی سے لے کہ خیبر تک سب کی ذمہ داری تھی کہ سب ایک ہی موضوع رکھتے اور وہ موضوع ہوتا قسمت و غصاف ہے امام موسیق قاضی محلی سے سب کو چاہیئے تھے نشتر پارک سے لے کے اور کسی بڑے سے بڑے ممبر تھا سب سے بڑی ذمہ داری نشتر پارک کے ممبر کی تھی کہ وہاں سے جواب آتا کہ پورا عشرہ امام موسیق قاضی پر پڑھا جائے یہ ہوتی ہے نسرت محسوس نسرت یہ نسرت کا لفظ ایمان و نسرت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے ہم تو کس قاتے میں ہیں ہم تو کس قطار شمار میں ہیں اللہ نے انبیاء سے کہا تھا اللہ نے انبیاء سے بادا لیا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انبیاء سے بادا لیا میساق لیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کتاب بھی دیا ہے حکمت بھی دیا ہے اور جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دیا ہے سنو ایک نبی آئے گا جو تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کی تصدیق بھی کرے گا تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا آدم سے عیشہ تک اللہ نے سارے انبیاء سے بادا لیا کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے اور ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا تمہاری حکمت کی بھی تصدیق کرے گا ہاں اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان بھی لانا اس کی نسرت بھی کرنا سمجھے آپ یہ ہر کسی کے ذمہ داری ہے چٹپٹی تطریریں اپنے ذہنوں سے نکالیں یہ بھی تطریروں کے بات ہیں اور نسرت کے جذبے کی تحت فرشیت اپنا آیا تھا یہ نسرتِ مسلوم ہے نسرتِ مسلوم کسی لئے کہتی ہے کہ ہاں وہ شعراء اللہ نے کہا سارے شعراء ہر شعراء کی بہرمی کرتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے مختلف بادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اللہ شعراء کی مضمت کر رہا ہے ایسے میں کہتا ہاں سوائے ان شعراء کے جو ایمان بھی لائے عمل صالح بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مظلوم کی نسرت میں شیر کرے وہ ہماری نگہ ہمیں سب سے بڑھت اب اللہ نے یہ مثالیں کی اپنے اوپر بھی ہمیں ان مثالوں کو متبد کرنا چاہیے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ ہم ماسوم پر چودہ پر ایمان لائے کیا ہم نے نسرت بھی کی ہے یا نہیں کیا ہم نے ماسوم کی نسرت بھی کی ہے یا نہیں تو نسرت بھی نہیں ہے کہ میں ممپر سے بیٹھ کے تھاکتے موسی قازم وزیرہ تے موسی قازم بیان کروں اور باقی سب کی نسرت یہ ہے کہ فرش پر آ جائیں اور بتائیں کہ جو ٹھیک یہ رکھ ہم نے یہی سنا اور ماسوم کا یہی پر تباہ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں تو میرا ایک یہی شکایت تھی کہ سب کو یقینا یہی ہونا چاہیے تھا پچھلے سے پچھلے ساتھ اس ساتھ سے پچھلے ساتھ جو گزرا اس سے پہلے ایک والا ان نے بنتے رسول کی شاندی گستانی کی تھی جناب سیدہ کی شاندی گستانی کی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا ہمارے مہترم شاہد تکرم ساتھ کی کال میرے پر سائے اور کہاں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ سارے ذات لوگوں کو سارے علماء کو سارے قطبہ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پہلی مہرمت کی پہلی تقریر ہم کے سیدہ پر ہونی چاہیے تو میں نے تو اس کا احتمام کیا مجھے نہیں بتا کہ باقریوں نے کی یہ لگی تھی لیکن نسرت یہ ہی ہے کہ جیسے ہی کوئی حرف آئے تو میں نے اسی نے کہا کہ ساتھ میں ایمان پر ایمان نہیں صرف ایمان نہیں ہے نسرت بھی کرنا ہے اس کے بدائل کسی کا ایمان کامل نہیں ہے میں نے کہنا آپ نے بھی نہیں دعا کیا پر آج بھی چاہتا ہوں کہ یہی سے بار شروع کی جائے اور کوشش سے کروں گا کہ ان دو اشروں میں جو پڑھا گیا اس سے الگ کچھ مردیا جائے اس لیے کہ موسیع قاظم موسیع قاظم کوئی خمج ایسا ہم انسان نہیں ہے کہ اس پر دو ہی تطلیلیں ہو جائیں دو ہی اشعے ہو جائیں وہ اللہ کی حجت ہے اللہ کا رمائندہ ہے اللہ کا خلف ہے اللہ کا خلیفہ ہے منسوس من اللہ ہے مقصوص من اللہ ہے علم خدا کا وارث ہے علم خدا کا وارث ہے قرآن کا وارث ہے رسول کا وارث ہے ورہاں پڑھتے جائیے تو یہ ایک لاکھ تئی سزار موسیع قاظم کا وارث ہے موسیع قاظم کا وارث ہے نوک کا وارث ہے اپراہیم کا وارث ہے موسا کا وارث ہے عیشہ کا وارث ہے موسیع قاظم کا وارث ہے علی کا وارث ہے حسن کا وارث ہے حسین کا وارث ہے محمد باقر کا وارث ہے دینو لاغلیت کا وارث ہے محمد باقر کا وارث ہے چاپر صادق کا وارث ہے اور خود اپنا بھی وارث ہے تو یہ بھی عظیم استی ہے جس کا سکر فتقران اپنے الفاظ کو بیار کر رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ غصے پر قابو کیسے پایا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو جلال پر قابو پانا جانتے ہیں گفت کو شروع ہو گئی ہے اب آپ ہی انہیں شاندل اور آپی سے گفت کو پاگاس اور یہ ایک ڈاکومنٹ ایدار ہو رہا ہے یقینان گفت کو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ یقین ان شب بھی جائے گا اور زاکرین کو اکنا بتیام ہے کہ تیس تبلیر ہیں یعنی اب ہی تیس میں تبلیر ہو رہی ہے اور دس سبر تک تیس تبلیر ہیں انشاءاللہ ہو جائے گی تو کم از کم تیس تبلیر ہیں تو موسیق غازی پر دیار کر کے میں چھپا کے دوں گا موچنے میں آگی جائے گی اب زاکرین کو یہ شکایت میرونی چاہیے کہ موسیق غازی پر بیٹا نہیں ملتا تیس تبلیر اللہ تیار کر کے آپ کے حوالے کرنا القازمین الغعیش بولو کہ جو غصے پر قابو باتے ہیں جو جانتے ہیں کہ جلال کو کیسے روکا جاتا ہے میرے حسینوں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں اللہ کے نگناتے صفات ہیں اور ہر صفات کا کوئی نگوی مزہر ہے ایک لاکھ چوبی صدار عمیہ ایک لاکھ دی صدار نو سو نگناتے اور پھر چوبی صدار مانمی جب ایک لاکھ دی صدار نو سو نگناتے کی بات آئی تو اللہ نے ہر نبی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا مزہر بنا کر بھیجا کسی نہ کسی صفت کا مزہر بنا کر بھیجا علم کی صفت کا مزہر بنا کر آدم کو بھیجا کہا اللہ و آدم الاسماع اکل نام ہم نے حضرت آدم کیلئے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنے تمام کے تمام اسماع کا علم دے دیا علم میں خدا کا مزہر ہے آدم یقینا علم تو ہر نبی نہیں پاس ہے لیکن کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوا اب جب آپ موجزات کی تاریخ پڑھیں گے دوستان نے میرے اتفاق یہ دکھا ہے کہ جس دور میں جس نبی کو اللہ نے پیجھا ہے تو اس دور میں جس چیز کا زیادہ شہرہ ہوتا تھا یا جس چیز پر زیادہ عمل کیا جاتا تھا اس کے پر خلاف اس کا علم دے کے اس کی نوڑ کا علم دے کے نبی کو پیجھا جاتا تھا وہ ہی کونچہ دیکھے پیجھا جاتا تھا مسئلہ سامنے کی بات کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جانوگری غزور تھا حضرت موسیٰ کے دور میں جانوگری غزور تھا وہ جانوڑ دلتے تھے اور رسیاں پھیک رہیں تھے اور رسیاں جو ہیں وہ گناہ شہابر نہیں تھے سامپر نہیں تھتی اور مختلف جانو بھی تھے تو اب اللہ نے جناب موسیٰ کو جانو کے توڑ کا عندے کی پیجا جانو نے توڑ کا عندے کی پیجا یعنی جناب موسیٰ کے پاس اب جانو کا توڑ جانو نہیں ہوتا جانو کے توڑ کو موجل یہا کہا جا جادو تو شاید سمجھ میں آ جائے موجزہ سمجھ میں نہیں آ جائے موجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو سمجھنے سے حق کی تاثر ہو جائے اب جس دور میں جس نبی کو جس چیز کی ضرورت رہی یا معاشرے میں جو چیز ہاں تھی اس کے توڑ کا عیم دیکھے اللہ بیجا کرتا تھا جناب عیشہ کے دور میں تباوت کا زور تھا حقیمہ کا زور تھا شفاہ دینے محلوں کا زور تھا سمجھے ہیں اپنی بات تو جناب عیشہ کو موندہ زندہ کرنے کی سپتے کی بیری بیماروں کو شفاہ یاک کرنے کی سپتے کی بیری کوڑیوں کو شفاہ یاک کرنے کی سپتے کی بیری نامیناوں کو بینائی کرنے کی سپتے کی آتی ہے کہ سمجھے سمجھے دیکھئے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے پیدا کرنے والا بھی ہونا پیدا کرنے والا بھی ہونا پیدا کرنے والا بھی ہونا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہے تو خل کرنے والا اللہ اب جو بچہ مثلاً خدا نہ خاص تھا بیمار پیدا ہو رہا یا این والا پیدا ہو رہا تو پیدا کرنے والا تو اللہ مثلاً کوئی بچہ اگر اندھا پیدا ہو رہا تو اللہ نے پیدا کیا اگر کوئی بچہ پیدا ہی اندھا ہو رہا اگر کوئی بچہ پیدا ہی اوڑی ہو رہا اگر کوئی بچہ پیدا ہی ممروش ہو رہا ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہی بیمار ہو رہا تو اسے بیمار اوڑی بھائی نبینہ اللہہ پیدا کر رہا ہے کرنا تک نہیں کر رہا ہے آپ کوئی ملƏک یہ نہیں کیا جائیں کہ جسے اللہہ بیمار پیدا کر رہا ہے کسی بندے کے پاس بوہد دینے سے کہよしفا یعقا رہا ہے یہ نظا فرم ہے اللہ جسے بیمار پیدا کر رہا ہے مسüけ اللہدہ مسلم سے مجھل بھائی رہا ہے کوئی ہے جو اللہ کی meScriptی کمیا ہے اور اسر پیوجل کو روپ ٹھوکٹ ہے اللہ سب سے بڑی موfahren جائیں مسرک سے ملک بھابا چلا رہا ہے تو اللہ کا مقام دا کوئی نہیں کر سکتا اب اللہ جس بچے کو پیدا ہی نمار کا کہا ایک بندہ ہے جو اسے شفایات کر رہا ہے تو کیا اس بندے کو اللہ کے مقابلے پر تصور کیا جائے گا یا اللہ ہی نمائندہ تصور کیا جائے گا جب اللہ ہی دے رہا ہے تو اب جسے اللہ مردہ کر رہا ہے کسی کی کیا مجھانتے ہیں اسے زندہ کر رہا ہے کسی کی کیا مجھانتے ہیں اللہ موت دے رہا ہے تو اللہ جسے موت دے رہا ہے کسی بشر کی کسی بندے کی کیا بجال تو اسے وہ زندہ کرتے لیکن اگر ایسا اللہ کے مانے ہوئے بندے کو زندہ کر رہے تو ایسا مہتلے میں نہیں آ رہا ہے ایسا خود نہیں کہا رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یہ تو خصول ہونکہ ہے جنہوں نے کہا ایسا اللہ کا بیٹا ہے اب اگر ایسا یہ کہہ رہے ہیں کون پیشن اللہ اللہ کے روکوں سے زندہ ہوتا تو اب ایسا اللہ ہی حکم سے زندہ کر رہے ہیں لیکن باجلی ہے کہ میں ابھی آتا نہیں سمجھ رہا لیکن بہت جلتی سے آؤ اور باپا سمجھ آؤں گا گوئی پرشاہ ایسا بھی ہے کہ جو بستی رسول ہے اور وہ مردے کو دونوں دلیل سے زندہ کرتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا اور یہ بھی کہتا ہے میں نے حکم سے زندہ ہوتا ہے کبھی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرتا ہے کبھی نماز پڑھا کے زندہ کو ہوتا کر دیتا ہے اب اگر علی کی یہ وزیلت پڑھی جا رہی ہے کہ علی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے اور اس وزیلت کے پڑھنے کے بعد کوئی علی کو خدا کہتا تو بات اس کے خلاف کی جائے گی کہ خدا کیوں کہا گیا اس کے خلاف نہیں ہوگی کہ مردہ زندہ کرنے کے سفاتی نہ پڑھی گیا ہے اس سفات کے خلاف نہیں ہوگی اس وزیلت کے خلاف ہاتھ نہیں ہوگی اس موزے کے خلاف ہاتھ نہیں ہوگی کہ یہ موزہ ہی نہ پڑھا گیا بھائی گریمان تو اس کا پڑھنا جائے گا جس نے علی کو اللہ کہا ہے علی کی فزیلت پڑھنا تو بات نہیں ہوگی علی کی فضائل پڑھنا تو بات نہیں ہوگی اسی طرح پہ کر آگے کہ آج محمد کے فضائل کام نہیں کیا جائے گی جو فضائل سبھتے بہت رہا ہے اسے پاس لے کے آؤ سبھتے بہت نہیں ہوگی جو فضائل سبھتے بہت نہیں ہوگی سبھتے بہت نہیں ہوگی یہ فضائل روگ 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 کہ اپنا بات آگے ہی آزام بھی روگ اب آپ بھی روگ 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 آپ کو سب کو بولنا چاہتے بہت نہیں ہوگی آپ پھر روگ 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 آپ پھر سب کو روگ یہی خاموشی کسی نحشتہ کے لئے آئے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو پانچ لوگ یقین کرتے ہیں لئے تو اللہ باقی تو پچھان میں یقین نہیں نہیں کرتے ہی آہ مجھے لگتا ہے پھر مجھے لگتا ہے کے لئے تو بھائی فصیلتیں تو نہیں روکی جائیں اچھا فصیلتیں اس صورت میں روکی جائیں کہ مسئلہ میں نمبر جاتے جاتے جس وقت جا رہے تھے دنیا سے پڑھتا پڑھا رہے تھے اور جاتے جاتے ہی کہنے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو وہ جو آئی جی علی کی فضائبی جی وہ ہم مچھو ہو رہے ہیں وہ ہم نے ساتھ پاپس لے جائیں پھر چپ ہو گئے پھر چپ ہو گئے ہے نا پیدا پر کہتے وہ ساری وزیلتِ علی کی احادیث جو قرآن میں تھی جو آیات جو قرآن میں تھی وہ اب ختم ہو رہے ہیں ہم جا رہے ہیں وہ آیات میں کی فضائبی جائیں تب تو یہ ہوتا کہ فضائبی پڑھے جائیں ٹھیک ہے تو ہماری زبان رکھوانے سے پہلے قرآن کی زبان رکھتی جائیں زبان میں قرآن رکھتی جائیں زبان قرآن رکھنے سکتی جو لائے رہا ہوں بسائے دیں کہ زبان قرآن رکھنے سکتی میں نے کہا بسائے دیں سمجھ آئے زبان قرآن رکھنے سکتی وہ تو لوگ کے نرزا بھی آئی آئی کر رہی ہوتی زبان قرآن بھی پسکتے بات تو دیکھئے کہ ہر مانسکت نے اس سکر اوپر صراحات کی ہر مانسکت کے چاہاہا ہے کہ یہ سکر ہو ہمارا سکر ہو اس کے نہیں کہ آپ کو سکر رہنے کے اوٹ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جن کا نام لے رہا ہو اللہ جن کا تذکرہ کر رہا ہو اللہ جن کے بس بیان کر رہا ہو تو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کسی ضرورت پر جائے کہ تم بھی ہمارے زبان قرآن کو یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر ذہینوں میں سمجھ جائیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب جا رہے ہیں اور صاحب نے کیچار کا ہوگا اور دوسرے صاحب کے دنے بچ کے جائے ہیں کو آپ نے یہ ہے آپ کے چاہے ہیں کہ Wij . معلی جبوں اور کسی بار کر رہا ہو ètres اگر کوئی بگھot نہیںًا آешہہہ� hebben آپ کے دنے آپ کے دنے آپ کے دنے آپ مشگیه آپہ آپ آپ مitu آپ آپ کے دنے اب یہ جو اپنی ہے کہ شنافتِ نصبی کو بکرا رہا ہمارے گا از جگر کرو ہمارا تاکہ دنیا تمہیں شریف مانے مارا دبلہ کہا ہے کہ نہیں تاکہ دنیا تمہیں سائے پہ حساب و نصب مانے تاکہ دنیا تمہیں سائے پہ شجرہ مانے اس لیے کہ پیغامت کہہ گا کہ ہم بہت ہے ہی نہیں کہ پیغامت ہی سے احسان بہت رہے تھے مجھے بتائیں گے آپ نے سوئے پیغامت کہہ رہے تھے کہ تم سے وہی محبت کرے گا ہم تو ہے کہ وہاں پیغامت نے دو کر صępizonہ limit سامرہ قرآن پہ peeling کرربہ سے سامرہ قرآن پہ رہے تھے تو پیغامت نے سامرہ کرام ذہا کہ سامرہ مل کرے تھے تو سامرکو تو بل نہیں گle اس سامرلہ سامرkonہ کو گle جس委 پیغامت نے کہا اس سامرہ سامرک السامرح ! کسی سفامر کے سامرے رکا نہیں کہا اور ہمارا کے دونلا٣ کے کو کثف صنیہوں کے ساتھ کارو آپ کہیں لائکہ دارو کر آگے ہیں یعنی قرآن کی آپ جاتے پڑھئے اللہمہ جلالوں نے صرفی نے لکھ دیا کہ قرآن کی 313 آیتیں 313 آیتیں 313 آیتیں جو صرف 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 یقین ہے پہ گمبر اور پہ گمبر کی اوپر ناظروا بھوڑ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تین سو تیرا آج کے لئے وہ آج کے لئے ہلی کسام میں ناظر رہوڑی کب اچھکم تین سو تیرا کوئی یہ تین سو تیرا کے بلد سے بتا جاتا کہ جنگی بلد کی بھول اور جب جنگی بلد کے بلد سے آتا ہے تو یہ بات کہلی پڑھتی ہے کہ آدھے لسکر کو کفار کے آدھے پر ایموں کو آدھے لسکر نے مارا اور باقی جن میں سے اسے تر دا علی ہمارا اس نے کہنا پڑھا ہے تو آپ دیکھیں اس سارے پورتوں کا اس سارے پورتوں کا حالی نے کہا تھا کہ پورا کا پورا کورا حالی کی مدرہ میں حضر ہوا ہے اس کو حضر ہوا ہے اس سے بہتماس کی شیل تر تامنیم رات مٹھا کے پڑھتے سنے جاؤ ہر آئے کے بعد میں ہم نہیں رضا رائیں گے ہر آئے کے بعد میں ہمیں رضا رائیں گے اور اگر ہمیں رضا رہی کریں گے تو وہ بھی ہماری دشمالوں کے لئے ہے اور مجھے گئے تو آپ یہ ہے علی اور یہ ہے ذکر علی اور یہ ہے ذکر فضائی لے آئے اور اس کی صلاحات کی ہے کھار ماسوں آپ نے طرف سے نہیں ہے یہ علی یعنی جو بھی مارک ہوگا ہے یہ بھیاد رکھی ہے آپ کو میں پوچھتے کہ آپ کی طرف سے نہیں کروں کسی اس کا تیر میں کھڑیا ہوگی آج سے دو ناکسہ سال پہلے علی یعنی کا صور نہیں کیا علی یعنی شروع ہے غدیر سے بلکہ وہ سے بھی پہلے جب آل میں آلس کی بات ہو رہے آلس کو بھی آپ میں پہنگ جب ہمارے جیسے نہیں ہماری روح ہیں اور ان روحوں کو سب کی روح ہمیں صدران کی شکل میں حضرت آدم کی صورت سے رکھا رہا گیا سب کو جامعہ کیا گیا اور اللہ نے کہا آلس کو بھی رکھتے ہو کیا میں تمہارا رکھ نہیں چپ ہو گیا لیکن یہ بات یہ ہے کہ علی جا رہے ہیں اور نمبر ساتھ ساتھ ہے دیلنی کی بائد آپ کے حوالے کرو یہ جا رہے ہیں ساتھ 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 سب کی نماز میں بھی وقت ہے حلیقتہ جو گھر پاپڑی اور جا رہے ہیں اب یہ عزام جائیں کہ یہ نہیں جا رہے ہیں مزدین موفہ آگا ایسے کہ کسی میلی شہورتے پہ گزرے تو کہیں کسی ایچھی حق سے قرآن بڑھنے کی آواز ہے بڑے اچھے لینے پر قرآن کی جنہوں کی آواز بڑے خوبصورت ہے بڑے اچھی آواز بڑے اچھا فائل تھا بڑے خوبصورت ہے اسے دلاوت کے بڑے خوبصورت ہے تو آپ دوسرے پیزر کے ساتھ ساتھ سکھ تو کمبر کہتے کہ مجھے اس کا لینے بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا کہ کاش کے بولار کچھ نہیں پیرا روڑ جائیں تو میں اس کی آواز مدری شروع اس کی پیرا شروع ہو اس کی دلاوت شروع تاکی میں نے سوچا اسا کہ میرا باللوم مرمو ایک پر پول کے کہتا کمبر اس کو یہ دلاوت کو ہی فائدہ دینے والی نہیں ہے اس کو یہ جناب کوئی فائدہ نہیں رہتے ہیں مجھے تو پیٹھتیا کیا کہ جرسی باتے تم پر تو آری تھے نا آری ہو تو نام کرنا ہو نام کا آری ہو آخر تیر مار کرتا ہو آری بات خواب دوستہ بات کہ کہ مولا نے میرے دیل دیماغ سمجھ اب چھپ ہو گئے ساتھ ساتھ چھوئے لیکن کہتے دیل میں سوال چھا مولا نے اجان دی نماز ہوئی نماز بات ہوگئی پارشی بات لوگ سوالا پوچھے ٹکے تو کہتے ہیں کہ مولا نے کہا مہم کبھانی پہ جناب کہ مہم سارا پچا کو کلو کہ اس کارک کیا پچا اس لیے کہ ہم نے اسے پہنے پر باز روز اکیاں سے لاتے اس کے آباز چہل جاں سے دیا نہ مال میں سوڑ این نہ میں سوڑ کہ میں کبھوستے چلا کہ دے مہت جاں اور یہ نہیں ہے نہیں لا اللہ مال دعون راہے نہیں ہے تو مال دعون سے مہتدے کے لئے وہاں ساوڑ کے لیے کنی ساماتے ہیں اور میں آگے اس کے فرے لے ساماتے ہیں آگے گھرہ بہتے ہیں کو نیچے آدیا سلام دراہ بہتے ہیں تو میں نے قبضہ چلے ہیں کہ آپ کے لئے تو یہ بتائیے کہ وہ سالبنا صدی اللہ علیہ وسلم hole mana harada یہ بہت باتی ہوتے 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 ہیں ہوتے 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 ہ ملیتے ہیں کہ سیادر ہے کہ سیادر ہے کہ ایک سیادر ہے کہ پروفر میں لائے کیا ہے اگر لوگ شکریق میں آپ کی محطب نہیں ہے اگر آپ کی اسی محطب نہیں ہے سلے کرنیے کیا جو آب تین ہے سلے کرنیے یہاں آتے ہیں پتہ ہے جسے یہاں کے اس کو یہاں آگے ہوا جب ہم سے معالی آپ کی آتے ہیں شکریق سے ایک ہوا کی ضرورہ ہے جب اللہ نے تمام ارباہ کو جمع دیا سارے انسانوں کے روحوں کو جمع دیا اور جب ساری روحے جمع ہو گئے تو اللہ نے سب پر اپنی توحید پیس دی اور کہا گروہ نے توحید کرے گا تو جس جس روح نے اس یوم میں ملسک اللہ کی توحید کرے گا کیا تھا ہر اس روح کی آواز آج بھی علی کے لانے نکوز ہر اس روح کی آواز آج بھی علی کے لانے نکوز اللہ نے اپنی توحید پیش کرے گا مصطفہ کی رسالت پیش کی ساری روح کے ساتھ میں اور کہ اطرار کرو محمد کی رسالت کا تو جس جس روح نے اس روز مصطفہ کی رسالت اطرار کیا تھا ہر اس روح کی آواز آج بھی میرے کانے نکوز ہے آج بھی کی پیش کرے گا تعالی جید یعنی آپ سموں بھی کرسکتے ہیں آج بھی آج کہ روح کی آپ آز برکان میں نہ کروز ہو کہا کہ تاؤین اور اسیارت کہ اطرار کرنے کے بات اللہ نے میری علایت پیش کی کس پر سب کو بھول رہے چاہے گا سب جو دو جسے بلا رہا ہے کہ بھول لے چاہے مجھے دو یعنے رہے پر اتر ہیں کرنے رہا ہے جس جس روح نے میری بلایت کا حسروز اکرار کیا تھا ہر روح کی آباز آج میرے نام محبوز ہے چھوٹی ہے جوڑنا کہاں کمبر اس آدمی کی آباز میں نے دو دو باہیوں میں سنی کیش بھی میں نہیں سکتا یہ زیکر حضانی جید ہے اور ہر معصوم نے اس کی صلاحات کیا اور صلاحات کے ساتھ بیان کی آئی تو اب ساتھویں ایمان کا دور ہے اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں دیکھیں میں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں ہونا اسی لیے میں نے زیمت دیتی اور اب میں اس کی دلیل آپ کے حوالے تھا موضوع یقین ہے آپ کے حوالے ہیں موضوع شروع ہو چکا کہ یہ کب سے ہے اور اس کی صلاحات کہاں سے گی گئی ہے ساتھویں ایمان علیہ السلام کا دور ہے اور ایسے میں اس دور میں ایک بزرگ ہے اسی پچاسی اسی پچاسی پرس کا انہوں کا سین ہے ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا اور بہت اہم ترین کتاب سے روایت آپ کے حوالے کا ہماری ہے کی بہت اہم ترین کتاب کتاب کا نام وصول ہے کافی یقین آگیا آپ سنیں گے سہی سے یقین کر لیا آپ حسن بن عبداللہ بہت 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 بزرگ 85% لکھا یہ ہے کہ تقوے میں پرہیزگاری میں عبادت میں اتاعت میں سب سے بڑھتا ہے ان کا تقوہ مشہور ان کی پرہیزگاری مشہور ان کی عبادت مشہور ان کی اتاعت مشہور ان کا تبلیغ کرنا مشہور نہیں ہنے منکر عمر بالمعروف مشہور نمازی آدمی روزہ دار آدمی پرہیزگار آدمی زکاة دینے والے حج کرنے والے جہاد کرنے والے ان تمام چیزوں پر آمد اتنے بڑے پرہیزگار اور متقی بزرگ یعنی نمازی بھی ہیں اور تبلیغی بھی ہیں اور کسی سے ڈرتے نے بھرے دربار میں اگر خلیفہ کوئی بات غلط کہتا تو کھڑے ہوکے خلیفہ کو بھی ٹوک نہیں دیتے کہ بات کی غلط ہے اور خلیفہ ان کی پرہیزگاری کی احترام میں چھپ ہو جاتا ہے سمجھ گئے پورا ان کا بائیوڈیٹ آپ تک کہنچ گیا ان کی پوری سوالیں آپ تک کہنچ گئے ان کی سیرات آپ تک کہنچ گئے ایسے میں ایک دن مسجد نباوی میں وہ بذرگ بھی تھے اور میرے آپ کے ساتھ نے امام بھی تشریف فرماتے جیسے ہی وہ امام کی نگاہ پڑی ان پر امام نے کہا حضر بن عبداللہ ہم نے تمہارے بارے میں سنائے بہت اور تمہارا تقوی پر ازگاری تمہاری عبادتیں اطاعتیں اور خلیفہ کو تمہارا ٹوکنا ہم نے سنائے میں پسند اچھا ہے یہ سب کیا کرو